بھارت کی رسوائی کا سلسلہ جاری ہے جہاں بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور حضیمت اٹھانا پڑی بھارتی وزیر خارجہ کو یورپی یونین کے دورے کے دوران کڑی تنقید برداشت کرنا پڑی سبرہ منیم جے شنکر یورپی عراقین کی شہریت بل اور مقبوضہ کشمین میں مظالم کے سوالات پر آئیں بائیں شائع کرتے رہے دوسری جانب سکرانما مہندر پال سنگھ کا کہنے کے موڈی کو حکومت کو دینا بندر کو ماچس دینے کے مترادف ہے جنگی جنور میں مقتلع اور ہندو طوا کی پیروکار بھارت سرکار کو عالمی سطح پر ایک اور حضیمت وزیر خارجہ سبرہ منیم جے شنکر کو یورپی یونین کے دورے میں شدید تنقید کا سامر کرنا پڑا یورپی یونین کے ارکان نے متنازع شہریت بل اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرجوں پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی موڈی کے نمائندے جواب دینے کے بجائے ادھا ادھا کی ہاں دے رہے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربارت جوزف بورل کا کہنا ہے کہ یورپی عراقین بھارتی وزیر خارجہ سے انسانی حقوق کے مسئلے پر بات پڑھنا چاہتے تھے تاہم جے شنکر عراقین کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے بھار کی پنجاب اسیمبلی کے رکن مہندر پال سنگھ نے وزیراعظم نیرندر موڈی کو بے شرم قرار دے دیا کہا موڈی بھارت کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لئے اقتدار میں آیا ہے اسی کے اہموں کا کہنا تھا کہ موڈی کو وہ حکومت دینا بندر کو ماچز دینے کے مترادف ہے